دوستو آج ہم آپ کو ان بھارتی کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے جیل جا چکے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ نامور بھارتی کرکٹرز ایسے ہیں جو جرائم کے ارتکاب پر جیل جا چکے ہیں یہاں ہم آپ کو پانچ بڑے بھارتی کرکٹرز کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے مختلف جرائم کے لیے کم از کم ایک دن آئیک رات سلاخوں کے پیچھے گزاری ہے دو ہزار پندرہ میں بھارت کے سابق لیگ سپنر امیت مشرا کو بنگلور پولیس نے ایک ہوتل کے کمرے میں ایک خاتون پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا مشرا کے خلاف انڈین پینل کورڈ کی دفعہ تین سو پچیس اور تین سو چون اے کے تحت کیس درج کیا گیا تھا تاہم تین گھنٹوں کی پوچھ گچھ کے بعد مشرا کو رہا کر دیا گیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق اگر امیت مشرا پر الزامات ثابت ہو جاتے تو انہیں سات سال تک کی سزا ہو سکتی تھی سریش رائنہ دسمبر دو ہزار بیس میں ممبئی کے ایک کلب میں گلوکار گرور اندھاوہ کے ساتھ ایسے وقت میں پارٹی کر رہے تھے جب کورونا وائرس پروٹوکول موجود تھے اور ممبئی پولیس نے اس جگہ پر چھاپا مارا اور چونتیس افراد کو گرفتار کیا ان میں رائنہ بھی شامل تھے لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا سابق بھارتی کرکیٹر اور سچن ٹینڈولکر کے بہت اچھے دوست وینود کاملی اور ان کی اہلیہ کو سال دو ہزار پندرہ میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب ان کی ملازمہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی کے اس جوڑے نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو کو روامہ انیس مئی دو ہزار بائیس کو چونتیس سال پرانے کیس میں مجرم قرار دیا گیا انہیں ایک سال قید کی سزا سنائی گئے انیس سو اٹھاسی کے روڈ ریج کیس میں سدھو کو ابتدائی طور پر معمولی جرمانے کے ساتھ رہا کر دیا گیا تھا لیکن متوفی کے اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر ایک بار پھر کیس کی سماعت شروع کی گئی اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سدھو کو ایک سال کی سخت قید کی سزا سنائی سابق بھارتی فاسٹ بولر سری سانت کو دیگر کرکٹرز کے ساتھ اسپارٹ فکسنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ادم ثبوت کی بنا پر رہا ہونے سے قبل انہوں نے تیہار جیل میں ایک ماں گزار اگر آپ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں شکریہ